اپنے اقدامات سے پانچ اگس کے بعد جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک ان چھے ماہ میں ان کے ماہرین کے مطابق صرف وہ جو مقبوضہ کشمیر کی وادی ہے اور وہ جو علاقہ ہے جمہور کشمیر کا اب تک انہیں صرف ان اقدامات کی وجہ سے کم از کم دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے اس وقت تک ان چھے ماہ میں کم از کم چار لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے ان اقدامات کی وجہ سے اور ان اقدامات کی وجہ سے ان کا معاشی کلاپس ہوا ہے اور بہت سے نوجوانوں نے جنہوں نے بینکوں سے کرزے لے کر سٹارٹ اپس اور نئے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا آج وہ ڈیفولٹ کرنے کے قریب ہیں اور وہ سخت پریشان ہیں تو یہ ان کا ایک معاشی پہلو بھی سامنے آیا ہے اور میں آسکرسہ چلوں آج ہندوستان نے جو اپنا مقام حاصل کیا تھا مت بھولیے ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی منڈی ہے ایک عرب کی عبادی ہے بہت بڑی منڈی ہے اور مارکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے اپنے روابط اور اپنے تعلقات کو وسط بھی دی ہے اور گہرائی بھی دی ہے اب وہاں بھی مسائل پیدا ہو رہی ہے اس وقت وہاں کے ماہرین کے مطابق جو ان کی ایکنومک گروتھ ہے وہ نصف ہو گئی ہے جب سے یہ سرکار نرندر مودی کی سرکار دوبارہ منتخب ہو کر آئی ہے وہ نصف ہو گئی ہے اور جو ان کی معاشی مشکلات ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس کا ایک نتیجہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے جو جنرل الیکشنز کے بعد تین ریاستوں میں جو انتخابات ہوئے ان کو وہاں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کل جو نتیجہ آنے والا ہے جو دلی میں انتخاب ہوا ہے جو اس کا نتیجہ اوفیشل ریزلٹ کل آئے گا توقع کی جا رہی ہے وہاں بھی بی جیک پی کو سخت مشکلات کا اور شکست کا سامنا دکھائی دے رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ان کی وہ جو ظالمانہ پولیسی ہے کشمیر پہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا اس پہ جو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی کے جو اقدامات ہیں اور اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو ایک احتجاجی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کا جو معاشی جو بدحالی کی طرف آج ملک ان کا بڑھ رہا ہے وہ ایک وجہ بھی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بحصیت وزیر خارجہ میں نے اقوام متحدہ کے شکری جنرل کو اور میں نے سلامتی کامسل کے صدر کو ایک نہیں سات خط لکھے ہیں اور ان ساتوں خطوط میں میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی اندرونی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پھر کوئی پلواما جیسا ناٹک نہ رچائے اور کوئی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو نشانہ نہ بنائے یہ خدشہ ہے اور اس خدشے سے ہمیں غافل نہیں رہنا اب میں اتسکتہ جلوں کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالسی کی اوبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا جب تک آپ کی سرط کا پیہ نہیں چلتا جب تک روزگار کے مواقع یہاں پیدا نہیں ہوتے جب تک یہاں خوشحالی نہیں آتی اب اس کے لیے یقیناً ہماری وزارت خزانہ ہے ہماری وزارت کامرس ہے تجارت ہے بنیادی طور پر یہ ان کی ذمہ داری ہے ہماری وزارت پلاننگ ہے اور یقیناً انڈسٹری ہے یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت پر بھی یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ بیسیت وزیر خارجہ کے پیری یہ خواہش بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے کہ اکنومک ڈپلومسی کے ذریعے بیسیت وزارت خارجہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں بہت سے فیصلے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے وہ ان وزارتوں نے کرنے ہیں لیکن ان فیصلوں کو جو وہ وزارتیں کریں گی ان کو عملی جامعہ پہنانے میں اگر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں یہ ہے اوبجیکٹیف ہمارے مشنز آپ نے ذکر کیا کہ ان مشنز کو ہم کس طرح زیادہ فعل کر سکتے ہیں ان کی آپ تک رسائی اور آپ کی ان تک رسائی کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ ایک پارٹنرشپ آپ کی بن جائے آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ کو معلومات چاہیے آپ کو انفیمیشن چاہیے آپ نے کاروبار کرنا ہے آپ کی بی ٹو بی میٹنگز ہیں ان کو ارینج کرنا ہے تو اس میں ہم اور ہمارے مشنز آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے کرتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایکنومک ڈپرامسی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ کی آپ کے ادارے کی اور میری وزارت کی آپس میں پارٹنرشپ ہوگی اور اس پارٹنرشپ کا پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں مل کر آگے پڑھنا ہے آپ نے بجا طور پر جو اس وقت مشکلات ہیں اس کا آپ نے ایک خاکہ میرے سامنے رکھا اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ جو فرما رہی ہیں کہ اس ملک میں کچھ عرصے سے ڈی انڈسٹرلائزیشن ہوئی ہے یہ اب پر اس کہہ رہے ہیں اس پر کوئی دو آرہ نہیں ہے دو جما دو چار ہی ہوگی پانچ کہتے رہیں پانچ ہے نہیں تو ڈی انڈسٹرلائزیشن ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈی انڈسٹرلائزیشن کیا یہ ڈیڑھ سال میں ہوئی ہے جب آپ انویسپنٹ کرتے ہیں تو وہ چھے ماہ یا ایک سال کو مدد نظر رکھ کے نہیں کرتے اور جب آپ پل آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ایک سال کی اپنے لاسزز کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتے آپ کاروباری طبقہ ہیں اور آپ کی نظریں دور بھی ہیں آپ ایک لمبی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں اپنے پیسہ لگانا ہے آپ نے بینکوں سے پیسہ لینا ہے اور اس کو واپس لٹانا ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے آپ نے ذکر فرمایا اور میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جو ہے پریادی طور پر ذریعی ملک ہے اور ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہماری بتدریج گر رہی ہے اور آپ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑی سنت آپ کی ٹیکسٹائلز کی ہے اور کیفیت یہ ہے کہ پاکستان جو لنٹ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا آج اس کو روئی درامت کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کا اربو ڈالر اس پر خرچ ہوگا جبکہ آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اپنے فوریکس ریزروز کو جو کہ تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے تھے ان کو آپ نے ان میں اضافہ کرنا ہے خواتین و حضرات میں یہاں کسی بھی تنقید کرنے نہیں آیا اور یہ کوئی نہ سیاسی مجمع ہے اور نہ یہاں سیاسی گفتگو کا مقصد ہے یہ ایک معاشی فورم ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ معیشت کو مل کر ہم بحثیت حکومت بحثیت پرائیویٹ شیکٹر اور حکومت کے مختلف سیکٹرز ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے ہم اب تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ دیکھا بھی ہے خواتین و حضرات میں یہاں کسی بھی تنقید کرنے نہیں آیا اور یہ کوئی نہ سیاسی مجمع ہے اور نہ یہاں سیاسی گفتگو کا مقصد ہے یہ ایک معاشی فورم ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ معیشت کو مل کر ہم بحثیت حکومت بحثیت پرائیویٹ شیکٹر اور حکومت کے مختلف سیکٹرز ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے ہم اب تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ دیکھا بھی ہے وزر خارجہ شاہ محمد قریشی اکراجی میں افپی سی سی آئے کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے بہت کچھ دیکھا